عالی جناب برگیڈیر سید احمد علی نائب شیخ الجامعی آلیگر مسلم انیورسٹی خواتین و حضرات یہ اس خادم زیادین ملک فلاہی کی سعادت ہے کہ وہ اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز یعنی سماجی علوم کی اسلامی تشکیل کے موضوع پر ڈاکٹر عبادلہ فاہد فلاہی کی حالیہ اشارت پذیر کتابوں کے حوالے سے منوکد ہونے والے مباحثہ کی نظامت کے فرائد انجام دے رہا ہے اس تقریب سعید میں آپ سب کو خوش آمدید حضرات و خواتین سماجی علوم جو مغرب میں برمان چاہیں اور جن کی تدریس آج ہماری اصری دارشگاہوں میں ہو رہی ہے ان کی بنیاد مغربی افکار و نظریات پر رکھی گئی ہے ان میں نیشنلزم، ہومنزم، کمیونزم، گروبنائیزیشن اور صارفیت کو خاص مقام حاصل ہے یہ علوم و افکار وحی الہی سے بینیاد ہمبر تشکیل دیئے گئے ہیں اور اسی لیے ان کے فارغ تحصیل، طلبہ، اسادزہ، محبتین اور دارشگر نہ معاشرے کے لیے سودبند ثابت ہو رہے ہیں اور نہ انسانیہ کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں مذہب و روحانیت سے بیزاری کے نتیجے میں آلہ افکار کا فقار ہے اور مفاد پرستی، کیریئرزم اور کنزیوبریزم نے المتحقیق کی بے وقتی میں اضافہ کر دیا ہے ضرورت ہے کہ اسلام کی آرہ تعلیمات اور روحانی افکار کی روشنی میں ان علوم کی تدوین کی جائے یہ ہے وہ بنیادی نکتہ جو ڈاکٹر عبایداللہ فرحاد کی حالیہ تسانیخ کا محور ہے میں درخواست کروں گا پروفیسر زفر الاسلام اصلاحی صدر شعبہ اسلامی کے سٹڈیز علیہ المسلم یونیورسٹی سے کہ وہ مہمانوں کے خدمت میں خیر مقدمی کلمات پیش کریں پروفیسر زفر الاسلام اصلاحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم والسلام والسلام مہترم پروائی چانسل شاہب دین فرکرڈی آف سفرق سائنسیت پروفرق سلات سائنسیم شاہب مہمان اگرامی پروفیسر عمدداللہ صدرت شاہب مہمان اگرامی و حاضرین کرام اگرامی چانسل شاہب اگرامی پروفیسر میں جائعبoe بگ 접ب trazer اگرامی پروفیشر عباد شلات شام کردbar کرنا SIMī willst کم مام بقاند تسلو ش EQ پورای شوارشی مجد کی اس ڈیویں گناتی آمیوری کرا مجل کیا ہی ایسی سوزید معلوم آunching شاید اور آن رائت مولد جو بریم ویژیو اپنی اللہ آن sponsor آنصال 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 حول کشکتویٹ باتم ایسلای مآمت را بارک ڈیو ایسلای علی فرمان بائی کرامی ہے ہماری ایسلای ایسلای راژ راژی درژ آنکھان البارک که ایک اینجا فرمان فرمان برای راشتر کلیو چیز کو ایسلای راژ، جید آمد خان برام نظر خاندی راستی ماید ساید زهاور حسین علی، راژی دیو، ویست ومارز خاند ویست گرید اسلامی علیہ وسلم ت formalین پر ایسی چلہ چیز سنگنے در بارے ڈیوڈا ایسالات من قلوبے ڈیوڈا ایسی چیز سے ڈیوڈا کے دارہ كل اگران ملتrite اور مشڙئ Relان تو cámara فگżتر itzer حکومت اور 케 revel قائم ڈیوسٹ اور کچھ ملتقط کرنے کی ملت اللہذاڈ دے چانت دیکھوڑ سیل ان ازول اندخاز كطین دنیا ف Евج单 is چممی کھر اسلطنی دولے جنگ سوٹا اور سنتاری اور سوٹا تاکام ان پریدا our as well as دول چیز تاکام موسیم تینکر و تسولاری اور عبرین متحد کے پریگرانی چیزوں کی تعلیم 10 پرین قراری فکرسید فکلی طور پسید 2 پورتشار six associate professorAbstore two assistant professor one professor professor fraternity معز swoje بір خف prosecutorہ enth ceiling کے بارے لگوں گا بدے کے باعدامی لئے لوگ شک لیکھیں لہذا یہ قراراتي تک ہوا دفعا کسی کے بعد لئے میں سالên ڈای ملینوں میں بارے سکر ایک اپنی جنیدوں سے ڈای دراصل مجھوں عمرات کا شکریہ پیشن ، واقعی 7 controlled یقین سکتا ہے اس شکریہ ملینوں سے کتاب ہیں سوڈ کے ملینوں میں اجتاد ملینوں میں خوبصورتا ہے دوسری ملینوں کتاب ہیں ایسارت آفتی برامات ڈالی سال واپھر مئی این باری ابی سال فیاری میرے لوگوں کو چیز مہین کچھ بیواری ڈالی سال لکھر یز سال کی اثر ایدارتی شہر ہے ڈالی دور مئی چیز شہر ہوا جانبتی ہیں %$%&%% کے لیے سال Three years 2002 شہر نے اطاف کیست تر این لیے سال مئی ایدارتی چیز میں اعانی دور مقال حکومت چیز سال پھر choڈالی دور مئی ایک قام بھی ایدارتی خود اچھے علیہ وقت دائیں می ساتھ والم زور پردگائی اور خیلی���號 stole فہدی آران، رosticہ کے لامن۔ ش biết ان سے اسدیس س kinderen صحادثا چاہرین کے لامنے کے ساتھ سالے کے لئے لئے ، ڈرانیسی طور پر الإمشار منتصار میں دیارم کرتے ہیں اس میں دلائے خودتار میں دل دور لئے در آی那我們 سنسن لہ cant Parkview میں دلائے سامن رہز اچھ شکل میں دلائے اچھ شکل میں دلائے ، تل آی لئے اچھ شکل میں دلائے وmate غریب انتصار میں دلائے اس میں دلائے جو مرد کے دلائے البнесدار اسلماک ماتبورد، ایومی شایشان،LRجن بصدقنت، تو انکاری اگرانی مبینی، our سیومی اسی برمین مجانبورد، جدہ جدہ سر مستادر boreس آن میں مارسلسلسل سردتھ رہا جدہ سرہ سر Akademیہ悸 سرمی بیملیی بست عیدی ایسی اللہ علیہ ویڈیوی ایسی اللہ علیہ ویڈیوی ایسی اللہ علیہ ویڈیوی اسلامی شریف مکوسیقی اور شنسل شاہر سب سے ہمارے کے لئے لئے جو سب سے ہمارے کے لئے میں اس سے ہمارے کے لئے اللہ تعالیٰ لئے اس سے تحفیق اسلام اور اسلام علیہ وقت اسلام علیہ وقت اللہ علیہ وقت شکران جد امالا اب رسم اجراء کی کاروائی کے لیے میں درخواست کروں گا شعبہ کی ریسیچ سکولر لبنہ ناس سے کہ وہ تعابون کریں پہلی تصنیف ہے اسلامی عمرانیات شاہ علی اللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کے افکار کا مطالعہ اس کا اجراء فرمائیں گے دین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر شباد حسین صاحب دوسری کتاب ہے اسلام کی سیاسی فکر اور مفقرین اس کا اجراء فرمائیں گے پروفیسر زفر علیہ السلام حسین صاحب میں مسننی سے درخواست ہوں گا کہ وہ کتاب کی اتقابی استاذ گرامی کو پیش کریں تیسری تازہ درین کتاب ہے خدا کی بستی میں سفر نمائے باہور و اسلام آباد اس کے لیے بسط عدب و احترام درخواست کروں گا پروائس چانسلر جناب سید احمد علی بریگیڈیر سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس کا اجراء فرمائیں گے میکنم میکنم دارو دارو موسیقی حضرات و سواتین رس بیجرہ کی تقریبات کا علم و عدد اور فکر و فن کے فروغ میں آخر حصہ ہے ان کا مقصد کتاب اور صاحب اکتاب کا تعالف ہوتا ہے اور تجزیہوں میں حصہ بھی میں دخواف کروں گا عربی عدد کے گرام پر عدد مستاز سے جو سرسید کی شخصیت اور فکر کو عالم عرب میں متعارف کرانے والے دانش پر بھی ہیں اور ترانے والے گرام کے عربی مترجم بھی یعنی پروفیسٹر گمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مستنیر کے فکر پر روشن ڈالیں پروفیسٹر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالی جناب مبرم پروفیسٹر صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ علمی مذاکرہ برادر عزیز دکٹر عبداللہ فہد صاحب کی تین اہم قدوب کے اجلہ کے حوالے سے منقل کیا جا رہا ہے دکٹر فہد صاحب کسی تفصیلی تعارف کی محتاج نہیں آپ کی شخصیت سازی میں جامدالفلہ آدمگرڈ اور علیگرڈ مسئولی مسئولی کا اہم قدار ہے ان دونوں تشکیلی اناثر نے آپ کی علمی شخصیت کو وقار و نکھار مخشا تعالیمی صفحہ کا احلاظ آپ نے جامدالفلہ آدمگرڈ سے کیا اور عالی تعالیم کے مراحل علیگرڈ رسولی مسئولی مسئولی میں تحقیل بحث تالبی رمو یا بحث افتاس آپ نے اپنی علمیت کے حقار کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اپنی انثق محطوں سے دن و دن اس میں انکھار مدہ کیا تجمانگاری کے ساتھ ساتھ مختلف اسلامی موضوعات پر آپ کی تعلیفی اور تصنیفی عمل کا سلسلہ جاری ہے اور امید تیجانی چاہیے کہ مستقبل میں یہ سلسلہ مزید طویل اور نقابات ثابت ہوگا میں درکتر عبداللہ فحاد صاحب کو ان کی علمی خدمات پر مبارد بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے دور قنام بہت سیادہ شکریہ شکریہ قرآن اور سائنس کے موضوع پر مستند سکولر پروفیسر مسعود احمد شعبہ بائن کمیسٹری علیق المسیل یونیورسٹری اگلی کتاب اسلام کی سیاسی فکر اور مفکرین پر اظہر خیال فرمائیں گے پروفیسر مسعود احمد مہترم المقام صدر مجلس بریگیڈیر سید احمد علی صاحب محزز و مہترم مہمان خطوصی پروفیسر نیات اللہ صدیقی صاحب دین سیکرٹی سوچل سائنسید پروفیسر شباہ دوسین صاحب جیئرمن دپارٹنٹ اسلامک سٹیڈیز پروفیسر دفر اسلام صاحب مہمانہ نے ایزازی پروفیسر یاسین مزہ صدیقی صاحب پروفیسر عبدالقلام قاسمی صاحب پروفیسر عبدالرحیم طبائی صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام عزیز طلبہ حاضرین و حاضرات السلام علیکم و الحمدلہ جس عزت افضائی کا موقع مجھے دیا گیا ہے میں اس کے لئے اپنے کوئی اہل نہیں پاتا ہوں کیونکہ جیسے کہ بتایا کہ میرا موضوع تو سبجک کم سے کم میرا سبجک تو سائنس ہے اگر اسلام کے حوالے سے میں نے کچھ پڑھا ہے تو وہ قرآن کے حوالے سے پڑھا ہے پولیٹیکل سائنس اور پولیٹیکس سے میں تو سجار بور رہا ہوں میں اس کو شدر ممنوع تو نہیں کہتا لیکن بہرحال اس کے عمل سیاست اسے کہتے ہیں پولیٹیکس اس سے ضرور دور رہا ہوں اور علمی سیاست سے ناملت ہوں تو میرے لیے یہ اجزت اوزائی محیرت انگیز ہے بہرحال مجھے جب اسرار بائیسرار کہا گیا وضل اللہ فات صلاح صاحب نے کہ نہیں آپ کوئی اس پر کچھ بھونا ہے تو مجبورن بجبرو اکراح مجھے اس کتاب کو پڑھنا پڑا لیکن جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں میری کتھائی علم اس سلسلے میں ہے اور مجھے اس نظر سے پولیٹکس کو اور پولیٹیکل سائنس کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ پچاس سے زائد مفکرین اسلام جن میں سائنسدہ بھی ہیں فلسفی بھی ہیں سقیل بھی ہیں مفسر بھی ہیں اور مختلف علوم کے ماہرین ہیں انہوں نے اس علم کے تاجر سے کچھ نہ کچھ خامہ فرزائی کی ہے اور اور لاہر ہے کتاب میں جب ان کے حوالے ہیں تو انہوں نے اس سلسلے میں کوئی اپنی خاص رائے کو لپتے تحریر میں لانا ضروری سمجھا تو اس حیثے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو اعزاز بخشہ گیا ہے وہ شاید مجھے کم سکم اس دن سے واقفیت میں تعاون کرے گا اور میں آپ لوگ سے بھی چاہوں گا کہ کم سے کم اب پلٹیکل سائنس کو اس انداز سے جو لوگ مجھے سے ہیں نہ دیکھیں بلکہ دوسرے انداز سے بھی دیکھیں آپ کے سامنے میں چند باتیں کہوں گا کتالو سے ڈاکٹر رو بیدو اللہ فاکھ علاہی ایسیشیٹ پروفیسر اسلامی سٹیڈی جنگل مسلمین مرسیٹی کی کتاب با انوان اسلام کی سیاسی فکر اور مفقرین دید اذیب ٹائٹل سے آراستہ ارکلم پبلیکیشنز کشمیر کی شائع کردہ دو سو بہتر صفاق پر مجتمع اپنے موضوع پر ایک تعریفی معلوماتی انسیکلوپیڈک دستاوید ہے جو اسلام کی سیاسی فکر اور مسلم مفقری نے سیاست کی ارتقائی تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتی ہے فاضل مسنگیس نے اس وقی تصمیر میں اسلامی حلوم کی تدویر کے آغاز سے شاہ ولی اللہ کے زمانے تک گیارہ سجنوں پر محیط سیاسی فکر اسلامی کی اصاسی متنوے اور ارتقائی پہنگوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے نیل اسلامی مفقری نے سیاست اور ان کی فکر سے روشناس کرنے کی جو سعیے بلیق کی ہے بلخصوص چھپن اور قری شخصیات کا علمی تعریف ایک اوسط دخامت نوالی کتاب میں سنو دینا بے شک ایک مشکل کام جس پر یہ وجہ طور پر مبارک بات سے مستقی ہے اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی زبان سادہ اور سلیس ہے اور تعریف شخصیات تسنوات تاثبات سے پاک اس کی سکسے بڑی وجہ یہ ہے جیسا کہ ابھی ہمارے فازل مقرر نے بتایا کہ فازل بسنیف علوم علوم مشرق کو مغرب دونوں میں یقصہ مہار سکتے ہیں اور دونوں درسگاہوں سے تعلق نے ان کی زباندانی اور ایتداد فکری کو دو آتشہ کر دیا زیر تار اس کتاب اپنے مندر جاگ کے لحاظ سے مغرب کے مغالطے کے عرمان سے مفقرین مغرب اور مستشلطین کی ان غلط سہیمیوں اور دشنام طرازیوں سے بحث کرتا ہے جو فی زمانہ زباندانی عام ہیں مثلاً اسلامی تعلیمات پر دنیا پرستی کا فنڈامنٹلیس کا تانہ اسلامی طرز حکومت کو ثیاکریسی ثابت کرنا اسلام پر قرون مظلمہ اینڈا ایجز کی تحمت لگانا اسلام حکومت پر جبر استبداد یعنی آرٹوکریسکلی عبتی کسنا فازل مصنف نے اس باب میں اہل مغرب کے ان تمام مغالطوں کو بدلائی روز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے باب دوم اسلامی سیاست کے رہنمہ رسول اور آگرش حکومت کے خد و خال قرآن سنت کی روشنی میں مجاگر کرتا ہے اور دور نبضی میں خلافت راشدہ اس کی عملی مثال میں پیش کرتا ہے یہ بحث خود مصنف کے نظر کے مباعث کے تنہیر کا کام کرتی ہے تیسرا بات مسلم مفکرین سیاست کے تعاوی پر مستمیل ہے جو دوسری صدی حجدی کے سیاسی مفکر عبد الحمید القاتب سے بارمی صدی حجدی کے شاہ ولی اللہ تک چھپن مسلم مفکرین کے سیاسی علوم اور نصائح پر مبنی قابضوں کو اجاگر کرتا ہے جبکہ بات چہار ایک طرح سے خود مسننف کتاب پر ایک عالمانہ مضبط تفسرہ ہے جو اہر مغرب کے اعتراضات کے تناظر میں ایک مستقل باب کے شکر میں پیش کیا گیا ہے اور خلاصہ کتاب کی مانند ہے جس کو فکر تنبو میں زہدت یونیٹی انٹیلیکٹول ڈیورسیٹی سے تابعیر کیا جا سکتا ہے فاضل مسننف کو تنبو و حقنونی عالمی مرسے کا تسلسل اسلامی محافظ کی مہوری حیثیت مثالیت اور عملیت کے انتزاج اور عمرانی مطالعات کی تحسیز جیسے انعظین کے ذریعے مواقق کراتے ہیں اس کتاب کے آخر میں فرہنگ اشتلاحہ اور اشاریہ اور ابتدام تقدیمی کلمات میں اس علمی تصنیف کی افادیت میں چار چاند لگاتی ہے یہ کتاب علمی دنیا میں عموماً اور سیاسی افکار کے تعریف اور تنبعوں میں خصوصاً ایک گرام قدر اضافہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ خاص و عام صدی عام فہم مگر علمی تستابیس سے مستفید ہوں گے محققین کے لئے بھی یہ کتاب علمی غزہ فرہم کرے گے مثلاً اس کتاب کی مندرجات کی روشنی میں اس طرح کے آکڑے سامنے آتے ہیں کہ چوتھی اور پانکوی صدی میں عالمی شہر جاستہ مفکرین کی ملوئی تعداد تئیس بنتی ہے جبکہ دسمی تا بار میں تین صدی وں کہ جوابہ میں افباب زباد امت کی اہم کڑیاں معلوم ہو سکتی شروع میں اتنے تئیس تھے دو سجیوں میں اور آخری تین سجیوں میں صرف تین ہی تھے مزید براہ ہم جیسے علم سیاست کو دور سے دیکھنے والے جو چاڑک کے اور مکیہ ولی کو محض نام جانتے تو ہیں اگر ان سے اسلام کے مفقرین سیاست کے نام بھی پہ جائیں تو بگلے جھاکنے لگتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نیمت غیر طرف کے با ثابت ہوگی انشاءاللہ سیاست بہت 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 بہت